پاکستان تیسری دنیا کا نیوکلئر ملک ہے پاکستان جیسے ملک کو اس وقت ٹری ڈیمنشنل چیلنجز کا سامنا ہے سب سے بڑا سامنا سیکیورٹی چیلنجز کا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں انتہائی عدم استحقام کا شکار ہیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بہتری کیا آتی ہے لیکن بہرحال پاکستان اس سے نبردازمہ ہے اور تیسرا ایمپورٹنٹ معاملہ ہماری معیشت کا ہے ہماری اکانومی کا ہے اور یہ تینوں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں اس کے اوپر کام جاری ہے آج نیشنل اسیمبلی میں ایک انتہائی اہم قرارداد منظور ہوئی خواجہ آصف صاحب نے یہ قرارداد پیش کی نو مائی کے شرپسندوں کے کیسز اب ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کتنی اہم انڈورسمنٹ ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنا ضروری ہے دوسری ایمپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ وہ یہ کہ آج سپریم کورٹ اف پاکستان نے اہم تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات از خود نوٹس کیس کا فیصلہ جاری ہوا ہے اور اس فیصلے کے مطابق اسے تین چار کا فیصلہ کہنا غلط ہوگا چیف جسر پاکستان نے اس میں لکھا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تینٹالیس صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا فیصلے میں چودہ صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی شامل ہے اور تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا انتخابات سے متعلق فیصلہ چار تین کا کہنا بالکل غلط ہے جو بھی اپنی اپنی پریس کانفرنجز میں اس فیصلے کو چار تین کا فیصلہ کہتے رہے کیا اب اس بات کے اوپر رضا مند ہوں گے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چار تین کا نہیں بلکہ تین دو کا تھا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر تفان تو شاید قدرتی آفات کے دور پر آتے رہتے ہیں لیکن کراچی کی سیاست میں ایک بڑا تفان آیا ہوا ہے اور وہ ہے میئر کے الیکشن کا تفان اس میں آج تحریک انصاف کے تیر سے زائد یوسیل چیئرمنوں نے حافظ محیم اور امان صاحب کو میئر کے انتخاب میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان ایک ایسے جوگرافیکل سیٹ اپ کے اندر موجود ہے جہاں پر اس طرح کے غیر مستحقم کر دینے والی چیزیں نہ ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا ڈیریکشن کیا ہے پاکستان کی پولٹکس کی ایکانومی کی اور سٹیٹ کی آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت کریں گے بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کوریں باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور ریپورٹر اس کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے